مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر اقوام متحدہ کا دوسرا بند کمرہ اجلاس اجلاس میں سلامتی کونسل کے تمام اندرہ رقان نے بیس میں حصہ لیا سلامتی کونسل کے رقان نے شموع کشمیر کی صورتحال پر گوھر کیا اور اپنی آرہ پیش کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل سے ملاقع مشرق وسط اور مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلافرسیوں پر تباہ سے خیال کیا گیا وزیر خارجہ نے انٹونیو گانٹریس کو مشرق وسطہ میجاری کشنگی میں کمی کے لیے پاکستان کی قمدار سے اخدا کیا کئی ملکوں کو کشمیر کی صورتحال پر تشویش ہے کئی ملک دو طرف آباد چیت پر زور دے رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان بات چیت پر تیار ہے مگر بھارت ایسا کرنے پر آمادہ نہیں چین کا کشمیر پر محقف بلکل واسے ہے اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوم سینگ جن کہتے ہیں مسئلہ کشمیر پر آج سلامتی کونسل میں بحث ہوئی کشمیر کی زمینی صورتحال پر غور کیا گیا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج کی لیاستی دہشت گردی چاری چاری آپریشن کے دوران مزید ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا ایک سو چھاسر پروز سے مسلسل کرفیو کے باعث مسلم اکثریتی علاقوں کے لوگ شرید مشکلات سے دوچا بھارتی حکومت نے مقبوزہ کشمیر کے حالات کو شپانے کی کوشش کی سابق وزیر اعلیٰ سیاسی رہنماؤں وقلاؤں صحافی و سبیت حساروں کشمیری کو بغیر کسی انسام کی نظر پند کیا گیا ہے انسانی حقوق کی بین و لقوامی ہیومن رائیوز واش نے اپنی ریپورٹ میں بھارت کا مقروض چیرہ بے نقاب کر دیا ملک کے مختلف حصوں میں محسم کی سختیوں نے قیام اٹھا دی ایک سو دس جانے چلی گی مکانات بہ گئے پاک فوج کے تعاون سے بھرپور امدادی کا دوائیاں جائیں برفانی تودہ گننے سے لواری چترات کی طرف سے ٹینل بند چمن میں پانچ فریڈ پرواری سے نظام زندگی مفلوج امدادی سرگربیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ایلی کورپٹر کی مدد سے مدد کی گلگت میں برپاری کا سو سالہ ریکار ٹو گیا بائر سے ڈھکی شارع قرقرم چگلوڈ اسکردو اور مختلف مقامات کھول دی گئے آئی ایس پی آر کے مطابق امدادی کام بھرپور انداز میں جاری لاہور میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ دھن میں بھی مزید اضافہ ہو گیا دھن کے باعث حد نگابی انتہائی کم سیچی چیفک پولیس اور مشروع ہائیوے پولیس کو الٹ جاری کر دیا گیا کراچی والے سردی کی اس سخترین لہر سے لیمٹے کے لیے تیاری کرنے محکمہ موسمیات نے دو دن بعد بارہ شیئر ڈگری تنکرنے کی پیش کوئی کر دی اکیس جنوری تک چھٹر دینے والی لہر برقرار رہی گی بی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس آج تعلق موجودہ سیاسی صورتحال پر کور کمیٹی کو اعتماد بلیا جائے گا مذاکراتی ٹی و اتحادی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات پر پریفنگ دیں موٹسائیکلز کی چوری میں اضافہ ہوا موبائل فون چھننے میں اضافہ ہوا اور جو سٹریٹ کرائمز کے واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوا کابینہ نے آج یہ محسوس کیا کہ ایسے کمپیلنگ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر موجودہ آئی جی کو ہٹایا جا سکتا ہے اور وہ خط جائے گا اسٹیبلشپنٹ ڈیویجن کو اور اس کے بعد نئے آئی جی کی تائیناتی کا جو آرڈر ہے وہ وفاقی حکومت سے جاری ہوگا تاہی سرکار نے شہر میں عمد و عمان گناہ کے صورتحال کا ذمہ دار آئی جی کو ٹیرا دیا سندھ حکومت کی ڈاکٹر کلیم امام کے خلاف چارج شیڈ تیار چینی ازدے کو بھی حاصل کرنا ہم وفاقی حکومت سے بھی بات کریں گے کہ ان کے غیر قانونی کام کو روکا جائے اور اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ آئی جی کلیم امام اگر کوئی سندھ حکومت کی غلامی نہ کرے اگر کوئی آفیسر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر ایڈی خاجہ کی طرح غلامی نہ کرے اس کو بے ہٹا دو سندھ سرکار کے خلاف حلیم عدل شیخ بھی میتان بھا گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا آئی جی کلیم امام کے ساتھ کڑے ہیں سندھ حکومت کا کوئی غلط کام نہیں ہونے دیں گے سائن سرکار صوبے میں بڑی تبدیلیوں کے راستے پر چل پڑی سندھ حکومت دے آئی جی کی تبدیلی کے بعد چیف سیکریٹری سندھ ممتاز شاہ کو بھی بدلنے کے لیے پر تولنا شروع کر دی تحریک انصاف کا آئی جی سندھ کے تباتلہ روکنے کے لیے عدالت جانے کا فیصلہ پھر دوست شمیم نقوی کہتے ہیں سرکاری افسران کو غلام نہیں کہتے آئی جی سندھ کی تبدیلی قانون کے مطابق ہوگی پی ٹی آئی کا ناراض اتحادیوں کو مناؤ مشن جاری حکومتی کمیٹی کی قافلی کی رہنماؤ سے ملاقات تحفظات دور کرنے کی یقین دہانے وفاقی وزیر علی زہدی نے کی پی ٹی میں تحقیقات کے لیے نیب سے رچھو کر لیا ختم مطالبہ کیا گیا کراچی پورٹرسٹ میں مالی بززبطیوں پر نیب تحقیقات کرے کراچی کے علاقے سوچانی ٹوم میں دس روز قبل ملنے والی خاتون کی لاشت کا موامہ حل ہو گیا انویسٹیگیشن پولیس کی مطابق انیس سالہ لڑکے نے حوث میں اپنی ٹویشن ٹیچر کا قتل کر ڈالا پولیس نے محسن سلیم نامی ملزم کو گرفتار کر لیا ایک لاکھ چالیس نزار سرکالی منازمین بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مہانہ وظیفہ حاصل کر رہے تھے شیئر پرسن سالیہ نشتر نے وظیفہ کار سرکاری ملازمین کے نام جلد سامنے لانے کا اعلان کر دیا لاہور کے شاہی قلعہ میں شادی کی تقریب کے معاملے پر ڈیریکٹر مارکٹنگ آصف زہیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا دیجی والٹ سٹی کا کہنا ہے کہ شاہی قلعہ میں دھوکے سے شادی کی تقریب ہوئی سخت ایکشن لیا جائے گا اور جی ٹی وی کے پرائیڈل ویک میں بارات کی تقریب شرکہ کے درمیان دلچسپ مقابلے تقریب کو کشت زافران بنا دیا رنگا رنگ نشریات گھر گھر مقبول ناظرین دوسانہ ملاحظہ